زندہ زمانوں کی قید سے پاک ماضی حال مستقبل کی قید سے پاک زندہ ابتدا کوئی نہیں انتہا کوئی نہیں اس اللہ کے سامنے اپنی ذات کو جھکا دو اپنی طاقتوں کو صفر کر دو اپنے عہدوں کو صفر سمجھو اپنی جوانی کو صفر سمجھو اپنی زمیدارہ سسٹم کو صفر سمجھو اپنی تجارت کے سسٹم کو نکارہ سمجھو کہ ان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو جب موت کے ساتھ ضرب دی جاتی ہے تو پھر موت ہی جواب ملتا ہے ایک کو ضرب دو صفر کے ساتھ جواب صفر ہے لاکھ کو ضرب صفر کے ساتھ دو جواب صفر ہے کروڑ کو ضرب دو ضرب صفر برابر صفر میتھی میٹک کا سوال ہے جس کو بھی موت سے ضرب دوگے آگے صفر ہی آئے گی انسان اس کی طاقت اس کا حسن اس کی پاور اس کی دولت اس کا دھن اس کے محل اس کی ذمہ داریاں اس کی زمینیں اس کے لشکر اس کے عوضے اس کی تخت اس کے کرسیاں سب کے ساتھ جب موت کی ضرب آئے گی تو جواب آئے گا صفر موت کل من علیہ فون ویبقا وچھو ربی کا ذل جلال والکرام سب پر موت آئے گی ایک دن آئے گا ازاہ ذلزلت الارضو ذلزالہا جی زمین پر ذلزل آئیں گے اس سماو منفترم بے آسمان پھٹ جائے گا انشکت اس سماو فی ایوم ایدن وحیہ اس آسمان کو میرا رب لینا لینا کر دے گا پھار دے گا لینا لینا کر دے گا اور زمین پر ذلزل آئیں گے کل لائدہ دکت الارضو دکن دکو اس زمین کو توڑا جائے گا اور جبال کل اہن المنفوش پہاڑوں کی طرح پہاڑوں کی طرح بادلوں کی طرح پہاڑ ہوا میں اڑے گے انسان کل فراش المقصود انسان پتنگ پروانے کی طرح ہو جائے گا ادھا شم سکو ارت ادھا نجوم منقدرت ادھا البحار سجرت ادھا البحار فجرت و ادھا ادھا کوا کی بنتترت ستاروں کو زمین پر کھرائے جائے گا جیسے سردی میں پتے زمین پر گردے ہیں ایسے ستارے زمین پر آئیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی سورج بے نور ہو جائے گا جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے یہ بے نور ہو جائے گا انشکل کمر اور چاند پارا پارا ہو جائے گا ساری کائنات ٹوٹے گی سب کی موت آئے گی سب مرتے ہوئے ایک انسان ہوگا جو سب سے آخر میں جسے موت آئے گی لیکن میرے نبی نے فرمایا دنیا کے بدبخت اور زلیل لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر دیکھیں گے چونکہ ایمان والے تو ہوں گے نہیں سارے دنیا کے یہودوں نصارا یا کوئی کافر ہوں گے بے دین ہوں گے لا مذہب لوگ ہوں گے پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے لیکن ایمان والے نہیں ہوں گے اس لیے میرے نبی نے فرمایا دنیا کے بدبخت لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر دیکھیں گے میرے بھائیو اس کائنات کے مقدر میں ٹوٹنا ہے مٹنا ہے اللہ کا وحصہ دے رہا ہوں اس سے دھوکھانا کھاؤ ان کے جلتے ہوئے کمکم ہیں روشن کمکم ہیں ان سے دھوکھانا کھاؤ شادیاں اور شامیانوں سے دھوکھانا کھاؤ آباد محلوں سے دھوکھانا کھاؤ اور آباد شہروں سے دھوکھانا کھاؤ اللہ کی قسم کھا کے گہروں یہ سب مٹنے والے ہیں انہم یرونہا بہیدہ صحیح وال والے کہتے ہیں بہت دور میرے رب کہتے ہیں وانا راہو قریبا یہ موت سر پہ آ چکی ہے تم کہتے ہو بہت دور ہے میرے رب کہتے ہیں بہت قریب ہے میں مٹاؤں گا اور پہلے بھی مٹھایا تم سے پہلے قومیں بھی آئیں ان کا نام و نشان مٹ گیا جاؤ ہڑپا دیکھو لاہور کا شاہی قلعہ دیکھو کیسے بسیدہ ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو صوفین کی لڑائی میں اپنے بیٹے امام حسن سے فرمان لگے بیٹا صرفی دورہم ونظرفی آثارہم اینہلو بیرا بچہ جانا ٹوٹے ہوئے محلوں میں جانا ان سے سوال کرنا ویران حویلیوں سے پوچھنا تمہارے آباد کرنے والے کہاں چلے گئے تو ایک ایک شکستہ اینٹ پگلی ہوئی اینٹ اور شکستہ دیوارے اور وہاں سنسناتی ہوئی ہوا اور مکڑی کے جالے تجھے پکار پکار کے بتائیں گے کہ دن تاکلو من دار الغرور ونزلہ فی دار الغربہ کہ اس گھر کو آباد کرنے والے تہہ خاک سو گئے ان پہ رونے والیاں وہ بھی تہہ خاک سو گئیں ان کو بھی قبر کے کیڑے کھا گئے نام و نشان مٹ گئے اور دنیا میں لوگ ایسے ہو گئے جیسے کبھی آئے نہ تھے کوئی سنگی نہ تھا کوئی دوست نہ تھا جیسے دنیا میں کبھی مل بیٹھے نہ تھے اس طرح بے نام و نشان ہو جاؤ گے ایک دن آئے گا زمین کہے گی میں تھک چکی ہوں میں نے کروٹ بدلنی ہے قبر مٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی بیٹھ جائے گی نیچے کی مٹی اوپر آئے گی اوپر کی نیچے چلی جائے گی ہواوں پہ ہوایں چلے گی اور شاید جمیل کی ذرات کو ہوا اڑا دے گی اور بے نام و نشان ہو کر دنیا میں یوں ہوگا یسے کوئی نہ آیا تھا آہاں کوئی نہیں یاد کرتا کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کہتا انجینئر صاحب کوئی نہیں کہتا کرنل صاحب پرگیڈیر صاحب کوئی نہیں کہتا مولانا صاحب کوئی نہیں کہے گا سب انسپیکٹر صاحب کوئی نہیں کہے گا سارے عوضے چھین لے جاتے ہیں ایک ہی ٹائٹل ملتا ہے میت ہے موت ہے اور قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے تاریخ بھلا دیتی ہے یہ اس دنیا کی حالت ہے یہ سب دنیا تھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا پرانوں سے جفا نئےوں سے وفا پرانوں کو چھوڑا اوروں کو تلاش کیا ایسی دنیا پین جادو گرنی مٹ جانے والی تھوکے باز مقرب فریب سے بھرا جہان روزانہ کا روزانہ کا معمول ایک کو چھوڑا اوروں کو پکڑا ایسے ہی بھائیو اس دنیا کی سرشت ہے جو اللہ بتا رہا ہے مطاعن کلیل مطاعن غرور دارن کلیل دارن غرور دارن فنہ مٹ جانے والا جہان تھوکے کا گھر مچھر کا پر مکڑی کا جالا اس سے کبھی تھوکا نہ کھانا یہ تمہیں مکڑی جیسے مکڑی کو دبوشتی ہے اپنے شکار کو پنجرے میں دبوشتی ہے یہ دنیا ایسے ہی مکڑی کا جالا ہے انسان کہتا ہے مجھے نفع نظر آ رہا ہے یہ اس طرف بھاگتا ہے اس کے پنجے میں پھنس جاتا ہے مکڑی کی خوراک بنتا ہے یہ ساری دنیا مکڑی کے ساتھ تشبیح دی گئی جو اس کے قریب جاتا ہے آخری پھنس جاتا ہے ان لوگوں سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں کہا جی پھنسے پہے ہیں دنیا جو نہیں نکل سکتے آو جی نماز کے لیے کہا دکان پہ پھساؤ جی نہیں آسکتا آو جی نماز پہ جڑیں کہا جی میں مان آئے ہوئے ہیں دیرے پہ پنچیت ہے نہیں آسکتا نہیں آسکتا پھساؤاؤں اقرار کر رہا ہے پھساؤں کہا پھساؤں ہے کہا جی مکڑی کا جالا ہے جس کے اندر پھنس گیا ہوں نہیں نکل سکتا نکلو نکلو خود کو بچاؤں اللہ کا واسطہ ہے اس توکے باز دنیا سے نظریں چھلالو نظریں پھیر لو اپنے دامن کو بچاؤ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضرت دنیا میں کیسے رہنا چاہیے فرمایا کبھی کانٹے والے درختوں سے گزرے ہو ان راستوں سے گزرے ہو جہاں کانٹے کے درخت ہوتے ہیں کہا جی گزراؤں کون پاک ڈنڈیوں پہ کیسے چل دے ہو کہا جی اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں اور خود کو بچا بچا کے اپنے آپ کو بچا کے کانٹوں سے آگے نکلتا ہوں فرمایا بھائی دنیا سے اس طرح بچ کے نکل جانا کامیابی ہے یہ نہ کہو ایدوی لیلویے او تھوی لیلویے آئیوی کٹھا کرلویے آوی کرلویے نا 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 بھائیو جتنا مل کیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے آپ کو اس دنیا سے بچا کے آخرت کی طرف لے کے جاؤ آخرت کا سفر آسان کرلو ورنہ یہ دنیا لوٹ کے رہے گی ارے دنیا میں بھی زندگی میں بھی دیکھتے نہیں ہو اولادِ ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہیں کتنی اولادیں ہوتی ہیں جو جہداد کے لیے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں اروز کے اخبار پڑھو اروز کا میڈیا پڑھو دیکھو روز کی خبریں تمہیں کیا کیا خبریں ملیں گی جس دنیا کا ذہہ حال ہے کہ ایک ساس ہو کر بہو کو چند ٹکوں کے لیے قتل کرتی ہے ایک ساس اورچ یہ سیالکوٹ کا واقعہ پرسو چوتھ ہوا تمہیں ہل گیا کہ ایک اورچ اس قدر آگے نکل گئی کہ اپنے بیٹے کا گھر برباد کر رہی ہے اور اسے پتہ نہیں کہ میں بہو کو قتل کر رہی ہوں کس کے لیے چند ٹکوں کے لیے کہ بیٹا باہر سے دولت بیٹا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں کیوں جاتی ہے میرے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے دنیا میں ماں جیسی ہستی ماں جیسی ہستی بھی دشمن بنی ہوئی ہے باپ کی ماں جیسی ہستی بھی وہ دنیا کے لیے دشمن بن جاتی ہے اولادیں ماں باپ کے لیے شیر اور چیتے کی طرح خون خار ہو جاتی ہیں میرے نبی کے پاس اب تو پندرمی صدی چل رہی تو میرے نبی کے پاس ایک نوجوان آیا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں ہے اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے آپ نے فرمایا جاؤ بھئی اپنے باپ کو بلاؤ تو باپ کو جب خبر ملی کہ اللہ کے نبی نے بلایا اور میرے بیٹے نے دربار رسالت میں میری شکیت کر دی تو وہ چلے چونکہ فرمان آیا تھا میرے پاس آؤ تو وہ چلتے ہوئے راستے میں چند اشار عبی بن سلت کے وہ اشار دل ہی دل میں پڑتا ہوا مجلس کی طرف آتا ہے میرے نبی کے پاس پہنچتا ہے ابھی بولا نہیں جبریل آگا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے اس باپ سے کہیں کہ وہ شیر سنائیں جو تُو نے دل میں پڑے ہیں راستے میں آتے ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا مقدمہ بعد میں سنو گا پہلے یہ بتاؤ دل میں کیا کہا تھا وہ کہنے گا یا رسول اللہ آپ کے رب نے سن لیا کہا جی میرے اللہ نے سنا کہا یا رسول اللہ میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا خالی میرے دل ہی دل میں خیال ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اللہ نے سن لیا ہے علیم امبی ذاتِ صدور دل کی دھڑکنوں کو سننے والا میرے اللہ نے سنا بول تُو نے کیا کہا تھا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ خربان جاؤں آپ کے رب پر جو ہمارا ایمان روزانہ آپ پہ بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے میرے تو خالی ذہن میں کچھ شیر آئے تھے زبان پہ نہیں نکلے آپ کے رب نے سن لیے لیکن یا رسول اللہ مجھے جب خبر ہوئی کہ میرے بچے نے آپ کو شکایت لگائی تو میں نے چند اشار پڑے وَذُوتُكَ مَعْلُودًا وَمِنْتُكَ يَعْفِيَا تُوَلُّ بِمَعْ اُدْنِي إِلَيْكَ وَتَنْهَلُوهُ وَإِذَا ذَاکَتْكَ بِسَقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَبَدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَحْرًا أَتَمَلْمَلُوهُ كَنِّيًا الْمَتْرُوكَ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِبْتُ بِهِ دُونِي فَعِينِي تَحْمَلُهُ تَخَافُرُ ذَا نَفْسِي لَيْكَ وَعِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجِّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَيَةَ الَّتِي إِلَيَّ مَادَامَ كُنْتَ فِيكَ أُعَمِّلُهُ جَلْتَ جَزَعُ غِلْزَةً فَجِعَجَةً کہَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْحِمِلُ مُتَفَضِّلُ فَلَيْتَكَ إِلَّمْ تَرُّ حَقَّ بُوَتِ فَلْتَقَ الْجَارَلُ مَجَعْبُرُ يَفْعَلُ فَلَيْتَنِ حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ إِلَيْهَ بِمَالِ دُونَ بِمَالِكَ تَبْخَلُ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کہا تھا کیا کہا تھا کہ میں نے درد میں کہا تھا ہے میرا بچہ جب تُو پیدا ہوا ہم تیرے لئے مرنا شروع ہو گئے جب کبھی تُو بیمار ہوا تو ہم تیرے سرانے کھڑے رہے ہم تیرے پاس بیٹھے رہے اور تجھے لے لے کے ڈاکٹروں کے پاس پہنچے اور آت کو تُو سوتا بیماری کی حالت میں تیری ماں اور تیرا باپ ہم دونوں سرانے بیٹھتے اور ہر پل یہ ڈر ہوتا بچہ بیمار ہے بیٹی بیمار ہے اٹھ کے کچھ مانگ نہ لے اسے کچھ ہو نہ لے بیٹا ہزار وسوسے آتے کہ کہیں اس کی جان نہ چلی جائے کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے ہاں ہاں ساہی وال کے باپ نے بھی اپنی اولاد کو یوں پالا ہے اکثر نوجوانوں بھائیو والدین اس طرح پالتے ہیں اکثر نوجوانوں سنو 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 ماں باپ یوں قربانیاں دیتے ہیں بیٹا بیٹھی بیماری کے حالت میں آرام کر رہتے ہیں اور ماں نہیں سوتی باپ نہیں سوتا میرا بڑا بیٹا ایک دہا بیمار ہوا بچپن میں تو رات تین بجے بجی کمرے میں آگئے دیکھا کہ ہم جاگ رہے دونوں میں بیوی میں طالب علم تھا اور ہسپیٹل ملتان تھا کبیر والا گھر ہے رات کو جانے کے لیے کچھ سسٹم نہیں تھا تو میں نے کہا چھلو صبح کا انتظار کرتا ہوں اور وہ بچہ بہت زیادہ بیمار ہے بیٹا تو اببا جی تشریف لے تین بجے دیکھا ہم دونوں جاگ رہے سردیوں کی رات تھی بیٹا جاگ رہے ہو میں نے کہا جی اببا جی کہا جاگو جاگو ہم نے بھی تمہیں ایسے پالا ہے بڑے ہو کر کہتے ہیں اببا جی تجھے کیا پتا اببا تینو کیا پتا اببا تینو کیا پتا اببا تینو کیا پتا ہون سینس دا زمانہ ہے اب بڑھائی کا زمانہ ہے آپ کو نہیں پتا فلا تکل لہما اوف ولا تنہرہما وکل لہما قولن کریم